صلی اللہ علیہ وسلم said اور یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 2361 The parable of the one who observes the limits prescribed by Allah and the one who transgresses them is the likeness of a people who board a ship after casting lots ان لوگ کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور ان لوگ کی مثال جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو transgress کرتے ہیں Limits کو cross کرتے ہیں ان لوگ کی مثال ہے جنہوں نے ایک ship پر board کیا They are all on a ship Some of them are in its lower deck ان میں سے کچھ lower deck میں And others are in its upper deck Those in the lower deck When they need water go to the upper deck and say Lower deck والے جب انہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ اوپر والے deck میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں If we make a hole in the bottom of the ship we will not harm you Subhanallah check out the example given by رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہم نیچے ship میں ایک hole create کر لیں تو تمہیں تو کوئی حام نہیں ہوگا نا ہم تمہیں حام نہیں کر رہے ہم بس نیچے ایک hole create کر رہے ہمیں پانی چاہیے If those in the upper deck leave them to carry out their plan They will all be drowned But if they stop them they will all be safe اگر یہ بات بھی کسی کو سمجھ نہیں آئی ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر اس کی اکل کا کیا معاملہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جامعے مثال پیش کی ہے ہم کیوں روکتے ہیں کسی کو برائی سے کیونکہ ہم سب مارے جائیں گے اللہ کے بندوں تمہاری حرکتوں کی وجہ سے کچھ تو مطلب ایک social responsibility ہوتی ہے نا یہ جن celebrities کو ہم follow کرتے ہیں کیا social responsibility ہے انگی کبھی انہوں نے احساس کیا ہے یہ جو vloggers ہیں جو پیسے کمارے ہیں یوٹیوب پر بیٹھ کے کیا انہوں نے کبھی social responsibility کا احساس کی ہے کہ ہماری وجہ سے بچے برباد ہو رہے ہیں بچے ایک دوسرے کو روست کرنا سیکھ رہے ہیں سادزہ کی عزت کرنا چھوڑے کیا انہوں نے کبھی social responsibility کا احساس کیا ہے سب کی تباہی ہے بھئی سیدھی سی بات ہے آپ کی وجہ سے باقی بھی مارے جائیں گے تو ہم کیوں آپ پہ بات نہ کریں ہم کیوں آپ کو کاؤنٹر نہ دیں ہم کیوں آپ کو نہ سمجھائیں ہم کیوں آپ کو sincerity سے نہ رکیں تاکہ یہ ship ہمارا drown نہ ہو جائیں ہماری پوری society drown نہ ہو جائیں آپ LGBT کو sport کرنا چاہتے ہیں کریں بند کمرے میں جا کے کریں آپ LGBT خود کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ چیز ٹھیک ہے بھئی اس طرح سے نہ کریں کہ ہمارے بھی بچے گل کو برباد ہو آپ نے حرام چوز کر لیا ہے تو so be it لیکن جب آپ society میں آئیں گے جب آپ advocate کریں گے کسی بھی ایسی چیز کو which according to religion according to wahi تباہ کن چیز ہے تو آپ کو روکا جائے گا آپ کو counter کیا جائے گا آپ کے بارے میں بات کی جائے گی کل کو ہم نے اپنی generations کو بچانا ہے because we believe کہ اس کے بہت زیادہ harms ہے سیدھی سی بات یہ ہے اصل میں بات کہ جب ہم سارے ایک کشتی میں ہیں ایک ship میں ہیں ایک society میں ہیں we don't want evil and immorality to spread as simple as that اور اگر spread کرے گا تو ہمیں روکنا ہے ہمیں اچھائی کا حکم دینا ہے ہمیں برائی کو روکنا ہے ہے ہمیں برائی کتا حسin خوالی ہمیں برمے بب رائما ہمیں برائی کا محل دیکھیں گے یا ماںěهی گیا کچھ سے مسدق لیں جیز